اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے عاطف علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہسٹورین گرو یوٹیوب چینل دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اندھے لوگ چشمہ کیوں پہنتے ہیں اور یو ایس بی میں یہ ہول کس لیے بنائے جاتے ہیں بھلے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چاند ایک ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا مقصد شاید آپ کو پتانا ہو تو اپنے اپنے کرسیوں کے پیٹیا بان لیجئے اور چلتے ہیں اپنے آج کے کاؤنٹ ڈاؤن کی جانب دوستو آنکھیں اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جو لوگ اندھے ہوتے ہیں وہ ہماری طرح دنیا نہیں دیکھ سکتے آپ نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اندھے لوگ کالا چشمہ پہنتے ہیں آپ نے سوچا ہوگا جب انہیں نظر نہیں آتا تو یہ چشمہ کیوں پہنتے ہیں دراصل ایسے لوگوں کی آئیز کافی سینسٹیو ہو جاتی ہیں اس لیے وہ چشمہ کا یوز کرتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی ان کی آنکھوں میں جلن پیدا کرتی ہے ویل کالا چشمہ پہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سورج کی روشنی کو جذب کر لیتی ہیں اور آنکھوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں ویل اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہوگا کہ شاید بلیک چشمہ اندھے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہوتا دوستو اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے بہت سے کمپنیز کے بال پوائنٹ یوز کیے ہوں گے ان میں اکثر بال پینٹ میں ہولڈنگ والے جگہ پر ربر لگا ہوا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ربر صرف پین کو سٹائلش بنانے کے لیے لگائی جاتی ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس ربر کو لگانے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے یہ بال پوائنٹ کو پکڑنے والی گریپ ہوتی ہے اگر آپ سستا بال پوائنٹ خریدتے ہیں تو اس میں یہ فیچر موجود نہیں ہوتا صرف ایکسپینسیو بال پینٹ میں ہی یہ ربر لگائی جاتی ہے اس سے گریپ میں بھی آسانی ہوتی ہے اور لکھتے ہوئے ہاتھ بھی نہیں تھکتے دوستو آپ نے یو ایس بی میں یہ ہول تو دیکھیں ہوں گے مگر آپ کو ان کے مقصد نہیں پتا ہوگا ویل ان کو بنانے کے خاص مقصد ہوتا ہے دراصل یہ ہول سوچ میں سے الیکٹریسٹی ٹرانسفر کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں جب کیبل کو چارجر سے کنیکٹ کرتے ہیں تو ان ہول کی وجہ سے الیکٹریسٹی ہمارے سیل تک پہنچتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا سیل فون چارج ہوتا ہے یہ ہولز نہ صرف یو ایس بی بلکہ چارجر میں بھی ہوتے ہیں جب یہ آپس میں جڑتے ہیں تو الیکٹریسٹی ٹرانسفر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اتنا ہی نہیں انہی ہول کی وجہ سے ہم اپنا ڈیٹا ایک ڈوائس سے دوسری ڈوائس میں ٹرانسفر کرتے ہیں یہ ہول ریلی میں بہت یوسفل ہیں ایک سو اکثر لوگوں کو ٹرائلنگ کے دوران وارم ٹنگ شروع ہو جاتی ہے ایسے لوگ نہ تو کسی سفر کو انجوائے کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ سفر کرنے کو دل کرتا ہے لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے دراصل اس کے پیچھے کا ریزن ہمارے کان اور آنکھیں ہوتی ہیں بل گاڑی کے اندر ہماری آنکھوں کو سب سٹل نظر آتا ہے جبکہ کانوں سے ہم اپنی مومنٹ کو سن سکتے ہیں جس کی وجہ سے کانوں اور آنکھوں کی کوارڈینیشن خراب ہو جاتی ہیں اور دونوں برین کو الگ الگ سگنلز بھیجنا شروع کر دیتی ہیں جب برین کو رونڈ ڈائریکشنز ملتی ہیں تو وہ صحیح سے ورک نہیں کرتا جس کا ڈائریکٹ اثر ہمارے سٹومک پر پڑتا ہے اور ہمیں الٹی شروع ہو جاتی ہے دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو فریش جوس پسند ہوگا کچھ لوگ یہ جوس خود ہی گھر پر بنا لیتے ہیں اور کچھ کیفیٹریہ میں جا کر پیتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی دھیان دیا ہے جوس بننے کے بعد اس پر ایک خاص قسم کی جھاگ بن جاتی ہے چاہے آپ کسی بھی فروٹ کا جوس نکال رہے ہو اس پر فوم لازمی بنتی ہے لیکن آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ فوم کیوں بنتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بلہ آج کال اگر فروٹ کا جوس نکالنا ہو تو اسے جوسر مشین کے ذریعے ہی نکالا جاتا ہے جب ہم فروٹ کو جوسر میں ڈالتے ہیں تو یہ مشین بہت تیز سے گھومتی ہے اور اس میں لیکویٹ کے ساتھ ساتھ ایر بھی بننا شروع ہو جاتی ہے اور یہ فوم وہی ایر ہوتی ہے well یہ ریلی میں unbelievable ہے دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آنکھ صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ہسٹورین گروہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگہ بان